بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 1.4.2 کرنے جا رہے ہیں جو کہ پارچل فریکشن کی فارم نمبر سٹوڈنٹ 2 ہے فارم نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے ہم نے کل ہی پڑھا تھا پہلا کوششن لیتا ہوں x²-3x پلاس 1 اس کے انٹروڈیکشن میں ہم نے یہ ٹوپی کلیر کیا تھا یہ ہمارے پاس x²-3x پلاس 1 ڈیویڈنگ وائی سٹوڈنٹ ہمارے پاس x-1 کا سوکیر اور ساتھ میں میرے پاس x-2 سٹوڈنٹ اب کوششن لکھتا ہوں کوششن کے ساتھ ہی آگے ایکسپلین کر دوں گا پلیس کم ہونے کے ناتے اب نیچے لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں کیا کروں گا a لکھوں گا a کی نیچے سیمپل ڈم میں نے لکھ دی x-2 پلاس اس کے بیسک پاور سے میں نے شروع کیا next constant یہ آگے میرے پاس x-1 کی پاور 1 میں انکریز کروں گا اور میکسیمم تک چلا جاؤں گا x-1 کا سوکیر اور اس کا نیم میں نے رکھ دیا ایکویجن نمبر z رکھ دیا اسٹوینٹس میں نے بتایا تھا کہ form number 2 کیا ہے form number 2 ایک ایسی form جس میں x کی اپنی ذاتی power تو 1 ہوگی لیکن اس کے اوپر whole power بھی آ جائے گی جیسا کہ ہم نے دیکھا یہاں پر x کی power 1 ہے یہاں بھی x کی power 1 ہے لیکن whole power جیسے ہی آئی تو power number ایکویجن نمبر ہمارے پاس 2 میں یہ convert ہو گئے طریقہ گار اس کا وہی ہے وہی method multiply کریں گے multiplying x-1 کا square x-2 on both sides یہ آ گیا میرے پاس ادھر x کا square minus 3x plus 1 ادھر آ گیا a یہ term اس سے کٹ گئی باقی رہا گیا میرے پاس x-1 کا square plus یہ آ گیا b x-1 سے x-1 کی a کٹ گیا ایک بچ گیا ساتھ میں x-2 plus یہ آ گیا c x-2 کینسل اور یہ آ گیا میرے پاس x-2 آ گیا اس کا name میں نے equation number student 1 رکھ دیا اب یہ میں put یہ میں put کر لوں گا یہ میں put کر لوں گا لیکن power والی term میں put نہیں کر سکوں گا اس کے لیے مجھے compare کرنے پڑتے ہیں coefficients جس کے لیے مجھے form number 2 بھی بنانے پڑے گی form number 2 کیا ہے مارے پاس یہ دیکھیں x-2 minus 3x plus 1 یہ آ گیا a اس کا square open کرتا ہوں یہ آ گیا x square plus 1 minus 2x یہ آ گیا plus b یہ آ گیا student میرے پاس اس سے multiply ہوگا تو x کا square یہ اس سے multiply ہوا minus 2x یہ اس سے multiply ہوا minus x minus plus 2 plus یہ آ گیا c into x minus میرے پاس 2 آ گیا یہ آ گیا student x square minus 3x plus 1 یہ a کو میں اندر multiply کرتا ہوں a x square plus یہ اس سے multiply ہوا a یہ آ گیا minus 2ax آ گیا یہ student اس سے multiply ہوا یہ آ گیا bx کا square یہ دیکھیں minus 2x minus x minus 3x ہو گیا یہ آ گیا minus 3bx اور یہ آ گیا plus 2b plus student cx minus 2c یہ اس سے multiply ہو گیا یہ اس سے بھی multiply ہو گیا students یہ آ گیا x square minus 3x plus 1 is equal to x square coefficient میں separate کرتا ہوں جو کہ سب سے بڑا ہے تو میں نے دیکھا یہ آ گیا میرے پاس plus c آ گیا plus x 0 separate کرتا ہوں x 0 یعنی کسی بھی چیز کی power 0 ہو تو وہ equal 1 گئی ہوتا ہے constant کے لیے کیا جاتا ہے x 0 x 0 سے مراد جس کے ساتھ x ہو گا ہی نہیں جیسا کہ a کے ساتھ x نہیں ہے b کے ساتھ x نہیں ہے اور c کے ساتھ x نہیں ہے تو ادھر آگیا میرے پاس a ادھر آگیا plus 2b minus 2c اور اس کا name student میں نے form number 2 رکھ دیا یہ form number 2 اس لیے بنائی گئی ہے یہ صرف اور صرف اس value کو put کرنے کے لئے میں نے بنایا ہے اس کو اب students اب raise کرتے ہیں ہم putting کرنی ہم putting کے لئے ہمیں raise تو کرنا پڑے گا لیکن place بھی مارے پاس کچھ نہیں بچ تھی تو اب ہم تو پھاس گئے ہیں یہ میرے پاس x minus 2 ہے equal to 0 x equal to student 2 ساتھ میں نے کہہ دیا اسے in equation 1 equation 1 student میرے پاس ہے یہ آگیا میرے پاس 2 کا square minus 3 into 2 plus student یہ آگیا 1 equal to یہ دیکھیں میرے پاس a 2 minus 1 کا whole square یہ میرے پاس 2 minus 2 0 اسے multiply ہوگے sub 0 2 minus 2 0 multiply ہوگے sub 0 ہو گیا اور student یہ میرے پاس 2 do is 4 minus 6 plus 1 is equal to یہ آگیا میرے پاس a اور یہ آگیا میرے پاس 1 بچ گیا اور 1 کا square 1 نہیں ہوتا ہے یہ آگیا میرے پاس 4 and 1 5 minus 1 is equal to student a آگیا یعنی a کا answer میرے پاس minus 1 بچا میں لکھ دیتا ہوں a is equal to minus 1 یہ میرے پاس a is equal to minus 1 آگیا میرے پاس a student اس کو raise کروں گا نیچے ادھر سے second one put کروں گا لکھا put second مرے پاس x minus 1 is equal to 0 x equal to 1 in equation 1 equation 1 میں put کر دیا وہ میرے پاس یہ ہی ہے یہ آگیا 1 کا minus 3 into 1 یہ آگیا plus 1 is equal to یہ آگیا میرے پاس 1 minus 1 minus 1 0 ختم یہ آگیا میرے پاس 1 minus 1 0 یہ بھی ساری term ختم c کا answer نکلے گا صرف تو یہ آگیا میرے پاس student c into 1 minus 2 آگیا 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 student ہم کیا کرتے ہیں 1 کا square 1 minus 3 1 3 plus 1 یہ آگیا c is equal to آگیا میرے پاس minus 1 ادھر student میرے پاس minus 1 رہ گیا یہ آگیا minus c minus سے minus کٹ گیا تو c کا answer بھی میرے پاس کیا آگیا 1 آگیا c کا answer بھی میں 1 نکال آگیا اب student ہم چلتے ہیں next اس سے رکھ دیتے c c کے answer کیوں c is equal to مرے پاس 1 آگیا اب next کرتے ہیں آخری رہ گیا student اس کے ساتھ ہی سب کچھ ریز کر دیں گے اب student ہمارے پاس رہ گیا ہے یہ term اسے میں compare نہیں کر اسے میں put نہیں کر سکتا لیکن مجھے اس کا answer تو چاہیے اب اس کے answer کے لئے student یہ form number 2 بنائی ہے اب میں دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے answer کس کا چاہیے ہے مجھے a اور c مل گیا ہے مجھے b چاہیے ہے اب b نکالنے کے لئے student یاد رکھیں کہ b وہ دیکھنا ہے اپنے equation number 2 میں دیکھنا ہے b کس کس میں ہے ہم نے دیکھا b اس میں بھی ہے b اس میں بھی ہے b اس میں بھی ہے آپ تینوں کو compare کر سکتے ہیں لیکن ان تینوں میں دیکھیں چھوٹی ڈم کون سی ہے تو میں نے دیکھا چھوٹی میرے پاس x ہو گیر والی ہے اب answer اس کا ہو answer اس کا ہو یا answer اس کا ہو تینوں سے جس کو مرضی compare کر لیں answer تینوں کی ہی سی آئیں گے تو میں اس کو compare کر لیتا ہوں میں لکھتا ہوں comparing یا equating coefficient of x square on both sides میں نے equate کیا x square کے coefficient کو دونوں طرف میں نے دیکھا x square ادھر x square میرے پاس یہ ہے x square کا coefficient گیا ہے x square کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو one ہوگا اور اگر یہاں پر x square ہوتا ہی نا تو پھر کیا آتا پھر ہم نے zero لگانا تھا compare تو ہم نے کر لیا ہے اگر ادھر x ہے تو one آگیا ادھر میرے پاس a plus b آگیا اب میں نے دیکھا میرے پاس a کا answer ہے one minus one یہ آگیا plus b student minus ka one جب ادھر آگیا تو one plus one is equal to آگیا b اور b کا answer student میرے پاس two آگیا student b کا answer بھی میرے پاس آگیا اب ہم نے اسے جا کے put کر دیتے ہیں equation number z میں ہم لے putting the values putting the values a b and c in z z میں میں نے put کر دیا x ka square minus 3x plus one dividing y x minus one ka square x minus two a answer student میرے پاس minus one آیا x minus two b ka answer 1 x minus one c ka answer b ka answer two a c ka answer one آیا next question x c plus x not go separate x not what term jis x ho gai nai jis ہم لکھا put pallidum x minus one is equal to zero x equal to one in equation one equation one ki طرف equation one है میرے پاس student equation one میرے پاس یہ آگیا nine is equal to a a 1 plus 2 ka whole square جس طرح یہ 1 تھا 1 یہ آگیا میرے پاس 1 minus 1 0 یہ آگیا 1 یہ میرے پاس 1 minus 1 یہ بھی آگیا میرے پاس 0 آگیا ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آگیا student nine as equal to میرے پاس one or two three three square nine یہ آگیا a nine سے nine student cut گیا تو a answer میرے پاس one رہ گیا student میرے پاس a answer one رہ جاتا ہے میں to side بہ لکھ دیا میں لکھا a میرے پاس one آگیا ہے ہم ایسے raise کرتا ہوں second ڈم لیتا ہوں student میں لکھا put second ڈم میرے پاس x plus two is equal to zero x equal to minus two in one one میں میں put گیا وہ میرے پاس یہ ہے student nine سات میں آگیا میرے پاس equal to یہ میرے پاس minus two ہے یہ آگیا minus two plus two zero ہو گیا student ختم یہ میرے c ہے یہ آگیا میرے پاس two minus one تو nine equal to student میرے پاس c آگیا c کا answer میں 9 نکال لیا student مجھے چاہیے answer b کا پھر وہ حساب b بچا b آپ نے سب سے پہلے b کس کس میں ہے تو b ہم دیکھ رہے ہے b سبھی میں آ رہا ہے تو سب سے چھوٹی ڈم کیا ہے میرے پاس یہ چھوٹی ڈم ہے اس کو compare کر کر لیتا ہوں میں لکھتا ہوں comparing coefficient of x square on both side اب equate لکھ دیں یا comparing دیں بعد ایک ہی ہے student میں نے دیکھا ادھر x square میرے پاس ہے a plus b is equal to x square ہے ہی نہیں جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں پچھلے قصر میں کہا تھا کہ اگر x square جس کو compare کر رہے ہیں وہ ادھر ہے ہی نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ 0 لگا دیں اب ادھر تو وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ student کیا لگا دیا میں 0 لگا دیا اب یہ میرے پاس a a answer to میرے پاس مجود ہے 1 plus b b b کا answer میرے پاس نکلا ہے minus 1 نکلا تو میں لکھا b is equal to میرے پاس آگیا ہے minus 1 آگیا ہے اب students اس کو raise کر لیتے ہیں ساری terms کو in z z میں student میں put کر دیا z میرے پاس یہ ہے 9 x minus 1 x plus 2 whole square as equal to a 1 x minus 1 plus b 9 minus 1 آگیا student dividing y x plus 2 plus c 9 x plus 2 whole square students مزید لکھ minus 1 plus minus minus 1 over x plus 2 plus 9 x plus 2 whole square student میرے پاس answer آگیا student ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس question number 1 تھا ساتھ question number 3 complete کیا ہے question اور کرواتا ہوں آپ کو question number 4 کرواتا ہوں جو improper fraction کا question ہے improper fraction ہے question number 4 student question number 1 question number 2 question number 3 question number 5 question number 6 and also question number 8 6 question same ہیں اور question number 4 اور question 7 یہ improper ہیں تو پہلا improper question میں کرتا ہوں 4 x کی پار 4 plus 1 dividing by student میرے پاس آگیا x square into x minus 1 اب student سب سے پہلے میرے پاس میں اس کو divide کروں گا divide کے لیے میں دیکھا اسے long division x plus 1 dividing y اسے multiply کر لیتا x کا cube minus x square یہ اس سے multiply ہوا پھر یہ اس سے multiply long division میں تو ہمیں multiplication کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے اس لئے دیکھیں کیونکہ اوپر x کی power 4 ہے اور x x کا cube ہے تو اوپر والی power بڑی ہے نیچے والی power چھوٹی ہے اس لئے یہ میرے پاس long division کے ساتھ کروں گا improper پر گویشن ہے اب میں نے اسے multiply کیا x cube اور x 4 x 4 آگیا میرے پاس x کے ساتھ multiply کر دیا اور اس کو multiply کیا میں اس کے ساتھ یہ آگیا minus x cube plus minus cross plus x cube plus 1 آگیا میں multiply کیا اس کو اس کے ساتھ جب یہ اس سے multiply ہو x cube 1 x 1 کے ساتھ multiply ہو گیا اب میں multiply گیا اس کو اس کے ساتھ یہ آگیا minus x x square plus minus plus x square plus 1 अब یہ बड़ी dham हो گئی है और यह चोड़ी dham हो गई है formula लगा लगा लेते x square into x minus 1 आ गया है student मैं इसका नाम दे दिया equation number k का साध ही मैं इसे इतने वाला हिस्सा इसका let कर लेता हूँ जो मैं proper बनाया है यह आ गया मेरे पास let x square plus 1 x square into x minus 1 यह आगा मेरे पास a x minus 1 simple नीजे लिख दिया plus b x plus c यह आगा x square इसका name मैं जी राख दिया अब student multiply कर लेते है multiplying x into x minus x square into x minus 1 on both sides both side multiply इदर मेरे पास बच गया x square plus 1 यह आगया मेरे पास a यह cut x square बच गया plus b x into x minus 1 plus c x square x square cut यह आगया x minus 1 इसका name student मैंने equation number 1 के तोर side way कर लिया student हम चलते है next यह आगया x square plus 1 यह आगया ax square plus bx square जब इसको multiply किया फिर इसको इससे minus bx plus cx minus c student separate करते है इन में से x square मैंने separate किया वो यह है और यह आगया a plus b आगया फिर plus x को separate करता हूँ x y है और y मेरे पास यहा से आगया minus b plus c plus x node को separate किया student मैंने और वो मेरे पास a किया और वो है minus c इसका name मैंने form number हम ने लिखा multiply यह हो गया मारे पास form number 2 आ गई put मेरे पास x minus 1 is equal to 0 और x equal to 1 in equation 1 equation number 1 में put गर दे है वो मेरे पास a into आ गया 1 1 minus 1 0 1 minus 1 0 यह खतम हो गई 1 plus 1 is equal to a into 1 2 is equal to student a a answer a side पे लिख देता हूँ a मेरे पास 2 आ गया है raise कर लेते है second element है मारे पास यह पूट x equal to 0 वो पहले 0 है इन equation 1 1 में put कर दिया यह आगया मेरे पास 0 का square plus 1 is equal to 0 हो गया student यह 0 into 0 खतम यह आगया 1 into minus c और student मेरे पास c is equal to minus 1 c answer मेरे पास minus 1 तो साथ में दूसरा निकाल ले दे है put अब तीसरा element तो मैं put नहीं कर सकता वो power में है equate करना पड़े यहा लिग लेता हूँ equating coefficients of अब देखना है हमने B की value चाहिए है B इसमे भी है B इसमे भी है B उसमे नहीं है शिर्व यह दोनों को equate कर सकते हो तो जिसको मर्जी equate कर लो चाहो x कर लो चाहे x कर लो जिसकी आप कर ले हर बार मैं x कर रहा हूँ इस बार मैं x कर देता हूँ मैं नहीं देखा coefficient of x on both sides both side मैं इधर x के coefficient minus b plus c है और x है नहीं है तो इसकी जाब पर या जाएगा 0 आ आगे पुट करते हैं in the equation z में जागे putting the values a b and c in equation z z में पुट गिया वो ये है x square plus 1 x square into x minus 1 as equal to a मेरे पास है student 1 और ये आगे मेरे पास x minus 1 plus b मेरे पास है minus 1 minus और plus minus ये आगे मेरे पास 1 ये आगे x c student मेरे पास minus 1 है plus minus minus और ये आगे 1 dividing by x का square put in k जहाँ से उठाय वहाँ पे जागे कर दो x plus 1 plus ये पूरी टम मैंने उठायी है यहाँ से जागे और इसकी value मैं जागे put गार देता हूँ यहाँ गया 2 x minus 1 minus 1 over x minus 1 over x का square ये student मेरे पास इसका answer आगे हूँ ये था student improper का question improper का question था इसके साथ ही हमारे first 4 question 5 question come lead होते है इंचाला next video में next question के साथ मिलते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज